بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالوہب آج بھائیوں کے لیے میں ایک بڑی سپیشل سی ویڈیو لے کر آیا ہوں کافی بھائیوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے اپلائن کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اپلائن کی سمجھا کر ہم اپلائن ٹو اپلائن جب میل اور فی میں لگاتے ہیں تو یہ تقریباً دو لاکھ روپے کے پاس پیر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بتائیں جو کہ اس کی قیمت بھی فیفٹی پرسنٹ ہو جائے ہاپ پہ آ جائے رانڈ باؤٹ لاکھ روپے تک آ جائے اس سے کام ہو جائے اور بچے ہمیں وہی والے آئیں جو کہ دو لاکھ کی پیرنگ میں سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں کو اور کچھ بھائیوں کا سوال تھا کہ ہمیں سپلٹ اپلائن کی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے کون سے بچے آتے ہیں اور کیسے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ بھائیوں کو وہ بھی بتاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف ہم نے لیا ہے سب سے پہلے میل بلو یو ونگ سپلٹ اپ لائن جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے ہی میل سپلٹ اپ لائن نہیں ہوتی اور ہر باری وہی چیز بتانے سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اسی طرح میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے جو چکس آئیں گے وہ اپنے آپس میں لگانے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپس میں لگائیں گے وہ تو سیبلنگ ہو جائیں گے بجن ہر باری میں ایک ہی چیز دوبارہ روپیٹ کروں تو اچھا نہیں لگتا آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کبھی بھی میں کہوں یا نہ کہوں سیبلنگ بڑ آپ نے نہیں لگانا کسی بڑ پر ورکنگ کرنی ہے تو اس کے دو تین پیر لیں تاکہ ان کے بچے آپس میں لگا سکے تو میل تھا بلو یو ونگ سپلٹ ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے اور فیمل ہم نے لی ہے سمپل پار بلو فشری اب اس میں سے اور بھی کافی بچے آئیں گے یہ میری بات یاد رکھئے گا صرف یہ بچے نہیں آئیں گے اور بھی بچے آئیں گے لیکن ہمارا فاکس ہمارا ٹارگٹ یا ہمارا مشن وہ کیا ہے اس پیرنگ میں سے فی میلز آئیں گی کونسی والی فی میلز جو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہمارے چھڑ میں ہو یوم اپ لائن کی فی میل ایچوال میں لیں بگ پار بیلو آپ الائن کی شمن یہ بھی وجوجول میں بجلوسی آوپ لائن وجوجول میں nombre اور بلو آپ لائن مسلات میں مازے کی بات اور سپیرنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی تنسلات میں نہیں آئے کیونکہ ہم نے کوئی تنسلات کو بلو میں گرین کا سپلٹ نہیں ہوتا جتنے بچے آئیں گے بلو یا پار بلو آئیں گے تو اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اور سمجھ جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میل ہم نے لیا ہے بلو یو ونگ سپلٹ آف لائن کا اور فیمل ہم نے لیا ہے پار بلو فیشر کی میل کی پرائز ہے چالیس سے پنتالیس ہزار پیار اور فیمل آپ کو ملے گی پچیس سے تیس ہزار پیگی ٹھیک ہے بڑ کی کوالٹی آجاتی ہے برڈ کا سائز آجاتا ہے بڑ کی فیدر کوالٹی آجاتی ہے اس کی ہیلتھ آجاتی ہے ٹھیک ہے ٹاپ کوالٹی اچھی کوالٹی ہلکی کوالٹی نارمن کوالٹی اس لیے ہم اس کا ایگزیکٹ ریٹ نہیں کر سکتے باس میں ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا بڑھ ہوتا ہے تو میں بھائیوں کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ نے وہاں پہ پچیز ہار بتایا تھا ابھی ہمیں آپ تیز ہار بتا رہے ہیں تو بھائی دن وہ کوالٹی کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ پینسٹھ ہزار پی کا آپ کو پیر پڑا اب پینسٹھ ہزار لگا کر آپ کے پاس آپ کے شیڈ میں آپ کے گھر میں پار بلو یومنگ اپ لائن پار بلو اپ لائن بلو یومنگ اپ لائن بلو اپ لائن وائلڈ یومنگ اپ لائن وائلڈ اپ لائن اس طرح کی فی میلے بھی آجائیں ویجول میں تو میرے خیال سے پینسٹھ ہزار لگا کر اتنی اچھی فی میلے آپ کے پاس آتی ہیں تو ویل ان گوڈ اب اس میں سے یہ جو سارے لکھے ہوئے میں نے یہ سارے میلے اور یہ فی میلے ہیں جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالی وہ ہی بڑھ نہیں آئیں گے یہ بات یاد رکھے گا پھر کچھ بھائیوں کو اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو اب اس میں سے خالی وہ فی میلے نہیں آنی ہیں ٹھیک ہے دوسرے بڑھ بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میل اس پیرنگ میں سے کون کون سے آئیں گے پار بیلو یومنگ سپلٹ اپ لائن ٹھیک ہے اچھا ساتھ میں آپ کو ان کی پرائز بھی بتا دیتا ہوں کچھ بھائیوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ سر آپ جو پرائز بتاتے ہیں ہماری اس پرائز پہ سیل نہیں ہوتے ہم کیسے سیل کریں اب بھائی جن میں نے سب بڑھ کی جو یہ پرائز لکھی ہے ففٹی پرسنٹ لیس کر دی ہے پچاس پرسنٹ سمجھے لاکھ والا بڑھ میں نے آپ کو پچاس زار بتا دیا ہے تاکہ آپ کو ان ریٹوں پہ بھی اب بیجنے کی کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بڑھ پڑیوس ہوتا ہے آپ کو تو وہ فری پڑھ ہے کہ آپ دس زار کا بیچے چاہے پچاس زار کا بیچے چاہے لاکھ کا بیچے آپ کی ساری پروفٹ ہی ہے جو یہ آپ کو پریشانی آتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں پینچھڑہ زار لگا کر آپ کے پاس یہ والی دو فیملے نکرائی جن کی قیمت میں نے پچاس پچاس زار پیا ٹوٹلی لس کر کے لگا دی ہے اتنے کی بھی بیچے نا پینچھڑہ زار کا آپ نے پیر لیا تھا پھر بھی ایک لاکھ آرہا صرف دو فیملے کی بات کر رہوں گے اب آگے دیکھیں پار بلو یوونگ سپلٹ اپ لائنگ پچیس زار کا آپ کا نیکس سیزن ایزلی ہس کے سیل ہو جائے گا بلو یوونگ سپلٹ اپ لائنگ جو کہ میں آپ تو یہاں پہ چالی زار کا بتا رہا ہوں آپ کے لیے میں نے بتایا ہے جن بھائیوں کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے یا سیل کرنے میں پریشانی آتی ہے یہ ان بھائیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جن کے اچھے ریٹ پہ سیل ہو رہے ہیں الحمدللہ آپ سیل کریں اور پار بلو سپلٹ اپ لائنگ بیچ زار کا میل بلو سپلٹ اپ لائنگ اٹھارہ زار پار بلو سمپل میل یا فی میل آتی ہے پندرہ ہزار اور بلو فیشر اس پیرنگ میں سے جو آئے گا وہ آپ پانچ زار کا سیل کر دیں اسی طرح فی میل پار بلو یوونگ اپ لائنگ یہ آپ کو پڑے گی سوری آپ کا جو چکس نکلے گا آپ کو تو فری ہے پچاس زار کا بھی آپ سیل کریں نا یہ جو میں ریٹ بتا رہا ہوں نا ان ریٹوں پہ آپ ایزلی باہر سیل کر سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا ایک ایڈ لگائیں گے دس بندی آئیں گے چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں اور کوئی نہ لے ان ریٹوں پہ میں اٹھا لوں گا جب مجھے پتہ ہے کہ میں چالیزار کا سیل کر رہا ہوں بیچ زار پے کا آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے فیفٹی پرسنٹ بچ رہا ہے ہاں میرے گھر میں خود پڑیوز ہوتا ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ بچتا ہے مجھے چالیزار کا چالیزار بچے گا میں اگر باہر سے لے رہا ہوں تو مجھے بیزار بچ رہا ہے بیزار بھی کم نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی ورث بھی بنائیں اور ان ریٹوں پہ آپ جب سیل کریں گے آپ کو پریشانی کوئی نہیں آئے گی جو کسٹمر کہتے ہیں نا اکثر کہ یار ہمارا بگتا نہیں ہے اتنے کا یار آپ کا تو بگ جاتا ہے ہمارا نہیں بگتا اس لئے میں یہ ریٹ میں نے آج لگائے ہیں تاکہ آپ کی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائیں بلو یومنگ اپ لائن جو کہ تقریباً سترہ سیزار کی سیل ہوتی ہے اس کی کیبن بھی میں نے پچاس زار لگا دی ہے پار بلو اپ لائن پنتالیس ازار بلو اپ لائن پنتالیس ازار پار بلو اسی طرح پندرہ زار اور بلو فیچر پانچ ہزار دیکھیں جب آپ کے پاس پینس سٹھ ہزار لگا کر آپ اور کچھ نہیں ایک میل آپ کا یہ آج ہے پچیس والا ایک ساملے پندرہ زار آل آگیا آپ کا چالیس ہزار ہو گیا ایک فیمل پچاس زار کی لگا لیں چالیس اور پچاس نوے ہزار ہو گیا نوے ہزار میں آپ چلے ایک یہ لگا لیں چلے پانچ زار لگا لیں پچانوے ہزار کیا ایسی پیرنگ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو نقصان ہوگا یہ کم پیسو والی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے اچھے بڑھ آئیں گے اور اگر اللہ نے چاہا ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ نے کہا اگر دو کی جگہ یہ ایک دو تین چار فیملے ہیں آپ کی آجائیں یہ کتنا بن رہا ہے ایک لاکھ نبے ہزار پہ بن رہا ہے کتنے پیسے لگا کر پین سٹھ ہزار پہ لگا کر اور یہ میں ایک کلچ کی بات کر رہا ہوں آپ نے سیزر میں سے تین سے چار کلچ لینے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اچھا اب یہ اسی میں میں نے تھوڑا اپ ڈیٹ کی ہے اپ گریڈ کی ہے اس کو میل ہم نے لے لیا ہے فار بلو یووینگ سپلٹ اپ لائن کا میں آج سپلٹ اپ لائن پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کی پرافٹ کیا ہے سپلٹ اپ لائن کا میل بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا ہاں لینا آپ نے اس بندے سے جو انتینٹک ہے گرنٹی ہے کیونکہ سپلٹ اپ لائن کی پہشان کوئی نہیں ہوتی یہ وہ ہی بتا سکتا ہے جس کے پاس ویسی پیرنگ لگی ہوئی ہے اور اس پیرنگ میں سے بڑھ آ رہے ہیں اس لئے آپ نے بھائیو جس سے بھی لینا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر لینا ہے اور اس بندے سے گرنٹی لینی ہے اگر یہ سپلٹ اپ لائن نہ نکلا تو آپ یہ واپس کریں گے کیا ہمیں پیسے واپس کریں گے یہ سب بات چیز آپ نے کر کے لینی ہے پچاس ہزار کا میل ہو گیا اور گرین اپ لائن سپلٹ بیلو کی فی میل میں نے لگائی ہے جس کی مارکٹ بیلیو آج کل چالیس پنتالیس ہزار پی آئے اس میں بیلو اپ لائن بھی لگا سکتے ہیں وہ اس سے اچھا ریزولٹ آئے گا لیکن میں ابھی کم بجڑ میں بتا رہا ہوں تو یہ پھر آپ کو نبیہ ہزار کا بنے گا اب اس میں بھی اسی طرح دوسرے بڑ بھی آئیں گے سپلٹ بھی آئیں گے سادے بھی آئیں گے اس کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100% کوئی سپلٹ نہ نکلے کوئی سادہ بڑ نہ نکلے پھر بجن دو لاکھ روپے کی پیرنگ لگائیں اس میں سے ایسا ہوگا جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی احمد عبرار بھائی کی انہوں نے ویجوال بڑ لگائے ہیں چار سے پانچ لگائے ہیں ون ملین کا سیٹ اپ لگایا انہوں نے کافی بھائی میرے سے پوچھ رہے تھے تو اس میں کوئی بھی بڑ ان کے پاس سپلٹ نہیں آئے گا جتنے آئیں گے ویجوال اپلائن پار بل اپلائن یووینگ اپلائن سب ویجوال میں آئیں گے لیکن یہ میں پیرنگ بتا رہا ہوں جو کہ لوگ کہتے ہیں ہماری لیے ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ کا کافی کوسٹلی ہو جاتا ہے سر پیسے تھوڑے کام ہو جائیں لیکن چکس وہ ہی آنے چاہیے اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اب اس میں سے ہمارا مل فوکس ٹارگٹ مشن اور ہمارا جو خواہش ہے وہ یہ ہے بتاتا ہوں میں آپ کو اس میں سے مل اور فیمیلیں آئیں گی پیچھے جو میں نے بتایا اس میں صرف فیمیلیں آ رہی کی اس میں مل اور فیمیلیں دونوں آئیں گے پار بلو اپلائن مل اینڈ فیمیل پار بلو یوونگ اپلائن مل اینڈ فیمیل ان کی پرائشز بھی میں نے سامنے لکھی ہوئی ہے پانتالیس ہزار پچاس ہزار بلو اپلائن مل اینڈ فیمیل پانتالیس ہزار پہ پر پیس کی بات کر رہا ہوں میں بلو یوونگ اپلائن پچاس ہزار کا پر پیس گرین اپلائن سپلٹ بلو یا پار بلو اور گرین یوونگ اپلائن سپلٹ بلو اور پار بلو اس میں سے جو گرین برڈ آئیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ سپلٹ بلو ہوں گے یا سپلٹ پار بلو ہوں گے یعنی کہ بلو ون اور بلو ٹو تو اب اس میں سے بھی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس چلے یہ دو جھوڑ دیں پچاس پنتالیس دیچے آجیں یہ بھی وہی چیز ہے آپ کے دو پیس پنتالیس اور پچاس والے آ جائیں بات کدھر جاتی ہے یہاں پہ آپ کو پتہ اپلائن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے فیمیل اپلائن کا ریٹ کام ہوتا ہے میں نے ادھر ایکول ریٹ لگا دیا ہے تاکہ کسی کو سیل کرنی کی پریشانی نہ ہو آپ دو لاکھ کا پیر لیتے ہیں آپ پچاس آر کا بچہ بھی سیل کریں تو چار بچے پچاس 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 دو لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے جتنا انویسٹمنٹ کی تھی وہ ایک کلچ میں پوری ہو گئی اور جب آپ اس سے تین سے چار کلچ لیں گے تو دو لاکھ کا ملٹیپلائے کریں چار کے ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے دو لاکھ روپیہ لگا کے ایک پیر سے آٹھ لاکھ روپیہ ایک سیزن میں نکالا ہے تو آپ خود سمجھ دار ہے پانچ پیر لگا لیں جیسے کہ ابرار احمد بھائی نے لگائے ہیں بہری اورچڑ میں تو پانچ پیر کا مطلب ہے آٹھ لاکھ کے ساتھ سے چالیس لاکھ بنتا ہے بہجن آپ چالیس لاکھ میں سے سولہ لاکھ نکال دیں چوبیس لاکھ بچتا ہے سولہ لاکھ کے بڑھ مر گئے کوئی بڑھ چلا نہیں کوئی ایکسپائر ہو گیا کسی کے ڈیڈ ان شیل ہو گیا سولہ لاکھ روپیہ نکال رہا ہے اس بات کو گھوڑ سے سنیں اور سمجھیں یا سولہ لاکھ نکل گیا تو چوبیس لاکھ بچا بہجن پھر بھی سال کا آپ کو ہر مینے میں دو لاکھ روپیہ آ رہا ہے سال کا چوبیس لاکھ لگائے کتنے ون ملین صرف دس لاکھ لگائے آپ نے تو امید ہے انشاءاللہ آپ بھائیوں کے اس کی سمجھ آئی ہوگی اور سپلٹ اپ لائن کی ایک اپنی ویلی ہوتی ہے اور یہ بڑی جگہ یوز ہو سکتا ہے بلو اپ لائن کے ساتھ لگاتے ہیں فیمل گرین اپ لائن لگائی چیلیس کی فیمل اگریس کے ساتھ بلو اپ لائن لگاتے ہیں پار بلو اپ لائن لگاتے ہیں وہ ایٹی فائیب کی ہو جائے گی وہ تھوڑا پیر کاؤسلی ہو جائے گا جتنے بھی آئیں گے پچاس پنتالیس پچاس پنتالیس اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو میں پھر بتا داتا ہوں دوسرے بچے بھی آئیں گے سپلٹ اپ لائن بھی آئیں گے لیکن اتنے زیادہ میں یہاں پہ بناوں گا اتنی جگہ نہیں ہوتی اور بار بار وہی چیز سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوتا اس لئے میں نے بتایا ہے کہ یہ برڈ ہنڈر پرسنٹ آئیں گے لیکن پہلے کلچ میں آتے ہیں دوسرے میں آتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اور میں اچھی سے اچھی ایسی ویڈیو بناوں جو کہ آج تک نہ کسی نے بنائی ہو اور نہ ہی لوگوں کو اس کی جس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو میں اس کو ایزی سے ایزی کر کے سمجھا سکوں اچھا بھائیو ابھی آپ میرے پیچھے یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب جو نیکس ویڈیو میری آئے گی انشاءاللہ وہ یہاں سے سٹارڈ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی فیدے مند ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ویڈیو بناوں جو کہ لوگوں نے آج تک نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو تو انشاءاللہ میں بڑی انٹرسنگ ویڈیو بناوں گا اس میں کم بجٹ سے ہم نے کیسے فائدہ لینا ہے اچھی بریڈ کیسے لینی ہے اور زیادہ بریڈ ہمارے پاس کیسے آسکے کون سے برڈ ہیں جو ہمارے پاس ایکسرا ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں کیسے پیرنگ کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ ایک چھوٹا سا سسپنس ہے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور آپ نے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اور امید ہے جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اچھے کومنٹس کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو کہ یہ میری آنے والی ہے اس میں ملاقات دوبارہ ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی